نمازکار دوستو میرا نام دینس کمار اگبار پھر میرے شینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور آج جو ہے ہم ایمز میں جو لیپ ٹیکنیسین یا لیپ ٹیکنالوجسٹ کے لیے جو کوششن پوچھے جاتے ہیں وہ جو ہے ہم کچھ اولڈ کوششن پیپر جو ہے اس میں سالٹ کرنے والے ہیں اور یہ جو ہے الگ الگ پارٹس میں میں آپ لوگوں کے لیے بنا دوں گا تو پہلے جو ہے ہم ایک سے بیس تک کوششن دیکھ لیتے ہیں کی کس طریقے سے کوششن جو ہے آتے ہیں اور آپ کو جو ہے اس سے تھوڑا کچھ آئیڈیا لگ جائے گا کی کس طریقے سے کوششن جو ہے اس میں پوچھے جاتے ہیں اور سلیواس کیrate ہم بات کریں تو سلیواس جو آپ کے بی ایمیلٹ وی ڈی ایمیلٹی کا ہوتا ہے وہی سلیواس سے کوششن آتے ہیں تو ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو آپ کو پورا سٹیڈی کرنا ہے اور اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا کوششن پوچھے جاتے ہیں ان کو سولپ کر کے دیکھ لیتے ہیں اور پورا ڈیٹیل میں تو بات نہیں کر پائیں گے پھر بھی کچھ کوششن ایسے ہیں جن کو میں آپ کو سمجھانی کی کوشش کروں گا اس کو ایکسپلین کرنے کی اور وہ جو ہے آپ کے لیے فائدے مند ہوگا اور آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا کوششن کیسے پوچھا جاتا ہے چینل پہ آپ پہلی بارہ ہیں سبسکرائب ضرور کرنا اور یہ ویڈیو کو جو ہے اپنے دوستوں میں سیئر بھی کرنا اور بکس اگر آپ کو چاہیے کومپیٹیسن ایک جام کے لیے یا پھر آپ بی ایم ایلٹی ڈی ایم ایلٹی میں ہے تو ڈسکرپسن پہ لنک دیا ہوا ہے ویڈیو کے وہاں سے جا کر کے جو ہے آپ بک جو ہے آرڈر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے کوششن ہم دیکھتے ہیں اس میں بیکٹریہ ہوس اپٹیمم ٹیمپریچر فور گروت ایج تھرٹی سیون ڈگری سیلسیس آر نون از تو جو بیکٹریہ ہوتے ہیں جن کو آپٹیمم ٹیمپریچر میں جو ہے گروت کیا جاتا ہے تو اس کو جو ہے کیا بولتے ہیں یا تھرٹی سیون ڈگری ٹیمپریچر پہ تو یہاں پر الگ الگ جو ٹرمز دیئے ہیں یہ ٹرمز بہت مائنے رکھتے ہیں اس لئے میں پہلے جو ویڈیو بنایا تھا اس کی اوپر جو ٹرمز ہوتے ہیں وہاں سے جو ہے کوشن بنتے ہیں تو جیسے کی یہاں پر جو ہے آٹو فل اور میزو فل اور اس کے بعد تھرمو فل اور اس کے بعد جو ہے آپ کا سائکرو فل تو یہ جو ٹرمز دیئے ہیں ان کا جو ہے الگ الگ میننگ ہے اور ٹیمپریچر جو اس سے جیسے کی میزو فل دیا ہے تو اس کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے تیس سے سائٹس ڈگری سیلسیس اور اس کے بعد تھرمو فل دیا ہے تو اس کا جو ہے ٹیمپریچر پچاس سے ساٹھ ڈگری سیلسیس اور اس کے بعد جو ہے سائکرو فل دیا ہے تو اس کا جو ہے پچاس سے بیس ڈگری سیلسیس تو اس میں جو ہے اگر تھرٹی سیون ڈگری دیا ہے تو اس میں جو ہے میزو فیل آئے گا کریکٹ اینسر تو اس کا اینسر جو ہے آپ کا میزو فیل ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ کوسٹن جو ہے which of the following pair is correct تو اس میں پوچھا گیا ہے کونسا جو اس میں آپ کا جو یہ ملانے کے لیے دیا گیا ہے تو پیر جو دیئے ہیں اس میں سے کونسا جو ہے کریکٹ آپسن ہے وہ آپ سے پوچھا گیا ہے تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں الگ الگ جیسے کہ اس میں ویٹامین بی سے ریلیٹڈ کوسٹن جو ہے پوچھا گیا ہے جیسے کہ رائیبو فلیون نیاسن اور تھائیمین یہ تینوں نام جو ہے آپ لوگوں نے سنے ہوں گے اگر آپ نے ویٹامین اچھے سے پڑھا ہوگا تو ویٹامین بی میں جو ہے بی ون بی ٹو اور بی تھری تو بی ون کا جو ہے نام ہوتا ہے تھائیمین اور اس کے بعد جو ہے آپ کا بی ٹو کا نام جو ہوتا ہے رائیبو فلیون اور اس کے بعد جو ہے بی تھری کا نام جو ہوتا ہے نیاسن تو اسی میسیج جو ریلیٹڈ کوسٹن پوچھا ہے تو سب سے پہلا جو ہے یہاں پر دیا ہے رائیبو فلیون کے آگے جو ہے بیری بیری دیا ہے جو کی کریکٹ یہاں پیر جو ہے نہیں ہے رائیبو فلیون جو ہوتا ہے ایکچولی میں آپ کا جو ہے بی ٹو ہوتا ہے اور یہ بیری بیری جو ڈسیج ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے آپ کے B1 کے قارن تو جو B1 ہوتا ہے well vitamin اس کے جو deficiency سے جو ہے آپ کا بیری بیری ڈسیج جو ہے ہوتا ہے تو یہ جو ہے correct اس میں جو ہے option نہیں ہے تو اور رائبو فلیوین کے بارے میں ہم اگر دیکھیں گے تو رائبو فلیوین کے قارن جو ہے آپ کا ایروبو فلائی ونوसیس ڈسیج جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس میں اور باقی بہت سارے سیمٹمز جو ہے اس کے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہم دیکھتے لیتے ہیں اس میں نیاسن دیا ہوا ہے تو نیاسن کے الگ الگ جو ہے اس میں ورڈ دیئے ہیں جو اس سے نیاسن سے مہچ نہیں ہوتا ہے نیاسن ایکچولی بی تھری ہوتا ہے بی تھری ویٹامین جس کے قرن پلیگرا جو ہے ڈیسیج ہوتا ہے تو نیاسن کا پلیگرا جو ہے یہاں نیچے تھائیمن کی جگہ جو ہے دے دیا ہے جو کی ویٹامین بی بن ہے اس طریقے سے یہ اس میں کوئی سا بھی جو ہے پیر جو ہے کریکٹ نہیں ہے آپ ویٹامین کو جو ہے اچھے سے پڑھیں آپ کے سمجھ میں آئے گا اور ویٹامین کے جو ہے یہ نام آپ کو پتا ہونا چاہیے ان کے جو ہے دیفیسینسی پتا ہونا چاہیے اور یہ سارا ویٹامین جو ہے آپ اچھے سے پڑھ سکتے ہیں وارٹر سولیبل ویٹامین اور فیٹ سولیبل ویٹامین دونوں جو ہے بہت ایمپورٹنٹ ہیں وہاں سے کوششن جو ہے بنتے ہیں اس کے بعد جو ہے اگلا نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں تھرڈ کوششن جو ہے which is the largest human tape form تو اس میں جو ہے tape form جو ہوتا ہے پیرا سائٹس اس میں جو ہے سب سے بڑا یا largest جو ہے tape form پوچھا گیا ہے تو انہی میں سے آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو option دی ہیں چار option انہی میں سے جو ہے سب سے largest جو ہے tape form جو ہے human میں کون سا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے آپ کا first والا ہے D lethem جو ہے اس کو sort میں بولتے ہیں ڈائی فلو بوثریم لیٹم تو اس کا جو لمبائی جو ہوتا ہے یہ جو D lethem جو دیا ہوا ہے large human tape form ہے تو یہ 9 سے 10 میٹر تک جو ہے یہ لمبا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے باقی جو ہیں اس سے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس لئے correct option جو ہے آپ کا first والا آ جائے گا اس کے بعد next question جو ہے ہمارا fourth number کا common commonest cause of myocardial infection تو یہ myocardial infection آپ لوگ نے سنا ہوگا heart attack جو ہے اس کا قارن جو ہے کون سا ہوتا ہے تو بہت simple ہے اس کا correct answer جو ہے first میں ہی دیا ہے embolism super added to atherosclerosis تو یہ جو ہے correct answer ہے اس کا A number کا اور اس کے بعد باقی option جو دیئے ہیں جو correct نہیں ہے اس کے بعد next question جو ہے آپ کا five influenza virus جو ہوتا ہے most commonly associated with pandemics is تو سب سے زیادہ pandemic کا مطلب جو ہوتا ہے مہاماری ہوتا ہے تو اس کا influenza جو virus ہوتا ہے سب سے زیادہ جو مہاماری فیلاتا ہے اس میں سے کونسا type ہے تو influenza جو A ہوتا ہے یہ جو ہے سب سے زیادہ مہاماری فیلانے والا type ہے influenza میں respiratory system ہم دیکھ لیتے ہیں باقی دیئے ہیں drone دیا ہے email دیا ہے جو کی pneumatic tube دیا ہے جو کی correct answer نہیں ہے تو اس میں water tube آ جائے گا اگلا جو ہے 7th number کا question which anticoglent is found in the body بہت simple question جو ہے اس میں پوچھ لیا ہے ہپیرین سب کو مجھو بانی یاد ہوتا ہے یہ question جو ہے بہت easy question پوچھا ہے جو آپ human body میں natural anticoglent بھی اس کو بولتے ہیں وہ کون سا ہوتا ہے ہپیرین ہوتا ہے correct answer جو ہے دو number کا ہپیرین آ جائے گا اس کے بعد reducing sugar are differentiated from non reducing sugar buy کس کے دوارہ اس کو differentiated کیا جاتا ہے تو یہ بہت simple ہے benedict test first number کا option دیا ہے اس کے دوارہ reducing sugar کو differentiate کرتے ہیں non reducing sugar سے باقی option اس میں mollis test دیا ہے اور اس کے بعد iodine test دیا ہے تو یہ correct answer نہیں ہوگا benedict کا نام تو آپ لوگوں نے سنے ہوگا test بھی پروسیجر اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد next جو ہے 9th number کا question triple sugar iron medium جو triple sugar iron medium ہوتا ہے وہ contain the following sugar except تو ان میں سے ایک کو چھوڑ کر کے باقی ایسے تین کون سے ہیں جو triple sugar iron میں present ہوتے ہیں تو triple sugar maltoge کو چھوڑ کر کے باقی سب جو ہے glukose lactose اور sucrose present ہوتے ہیں ان کا percentage ہوتا ہے اور یہ تین اس میں present ہوتے ہیں تو اس میں آپ correct answer maltoge ٹھیک ہے maltoge کو چھوڑ کر کے باقی تین وں اس میں correct ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کا option maltoge آئے گا اس کے set of observation the amount of variation can be shown in the form of figure with the help of تو اس میں جو ہے observation کا جو set ہوتا ہے اس میں ہم amount of variation جو دیکھتے ہیں جو بھی figure بنتا ہے اس میں کس form میں دیکھا جاتا ہے تو اس correct answer جو ہے absolute measures آئے گا باقی exploratory دیا ہے اس کے بعد uniform دیا ہے اور non uniform دیا ہے یہ تین option incorrect ہیں تو آپ کا correct option absolute measures آئے گا اس کے بعد next 11th number question is true that sarcomas sarcomas کے بارے میں ان میں سے کون سا صحیح ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا ہے تو اس میں 11th number کا question ہے تو sarcomas جو ہوتا ہے تو اس کے بارے میں correct tensor کی ہم بات کر لیتے ہیں اس کے بعد تھوڑا اس کو بتا دوں اس میں یہ sarcomas ہوتا ہوتا are malignant tumours of mesen chime origin ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں آپ کو detail میں دکھا دوں گا یہ کیا ہوتا ہے تو آپ کو clear سمجھ میں آ جائے گا آپ اس کو پڑ سکتے ہیں sarcomas کے بارے میں دیا ہے اس کے بعد next ہمارا 12th number کا question blood agar medium is an example of blood agar medium کا example آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے اور ان کے بارے میں ویڈیو بھی بن چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جا کر کے تو enriched meڈیا جو ہوتا ہے blood agar کا example ہے sorry enriched media کا example جو ہے blood agar ہے تو الگ الگ جو میں سب کے اوپر ویڈیو بنا چکا ہے یہ سارے میڈیا جو ہیں types of میڈیا آپ میرے چینل پہ جائیں اس میں پلی لسٹ میں Microbiology کے لیکچر میں جو سب آپ مل جائیں گے transport media enriched media differential media سب کے بارے میں آپ بتا دیا اس کے بعد 13 نمبر کا question light passing out from following filter cannot be seen by naked eye کھلی آنکھوں سے آپ کون سا جو اس میں filter ہے اس میں آپ نہیں دیکھ سکتے تو اس کا correct answer 340 NM آجائے گا اس کے causing visceral lease money to اس میں جو ہے visceral lease money آپ لوگوں نے نام سنا ہے کئی لوگوں نے نہیں سنا ہو اس کا دوسرا نام جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کالا آجار جو ہوتا ہے کون سی اس پیسیج جو ہوتا ہے کالا آجار کو پھیلانے کا کام کرتا ہے اس میں رہتے ہیں جیسے کی آفرکا یا انڈیا میں لیس مانی کے دوارہ جو ہے جیسے 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 کالا آجار کے دوارہ بھی فیل جیسے بہت امپورٹنٹ ہے لیس مانی ہے اس پیسیج آپ اس کے بارے میں جیسے جیسے بہت سارے آتے ہیں اس میں بات نہیں کر سکتے ویڈیو لنبا ہو جائے گا اور اس کے بات جو ٹھیک ہے تو correct answer جو ہے اس کا 4 number کا ہوگا اس کے بعد جو ہے 16 number کا question FMN and FAD are derived from which vitamin تو ان کا full form آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تب ہی آپ اس کا answer آپ correct کر پائیں گے تو یہ جو FMN جو دیا ہے اس کا جو ہے full form آپ کا flavin mononucleotide جو ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس میں FAD دیا ہوا ہے تو flavin adenine dinucleotide تو یہ دونوں جو ہوتے ہیں کون سے vitamin کے دوارہ derived ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے riboflavin آئے گا میں نے آپ کو جو ہے riboflavin اوپر بتایا تھا جو vitamin B2 جو ہوتا ہے اس کو riboflavin بولتے ہیں تو vitamin B2 جو ہے تو اس کا جو ہے نام دیا ہوا ہے vitamin direct آپ کا B2, B1, B3 ایسے کر کے option میں نہیں دیئے ہیں ان کے سب کے جو ہے نام دیئے ہیں vitamin کے جسے کی نیاسین, riboflavin, thymine یہ سب جو ہیں دیئے ہوئے ہیں اور none of this دیا تھا یہ تو correct answer جو ہے اس کا riboflavin آئے گا اس کے بعد جو ہے next ہمارا question 17 نمبر کا جو ہے تو how many hydrogen bonds are present between adenine and thymine تو آپ لوگوں نے DNA کا اسٹریکچر پڑھا ہوگا DNA detail میں آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا دسوی, گیاروی, باروی سب میں جو ہے DNA کو detail میں پڑھایا گیا ہے کالیج میں بھی آپ لوگوں کو سمجھایا گیا ہوگا DNA کا اسٹریکچر کس طریقے کی ہوتا ہے تو اس میں جو hydrogen bond جو ہوتے ہیں adenine اور thymine کی بیچ میں اسٹریکچر جو ہے آپ کو image میں بھی دکھا دوں گا تو یہ جو ہیں اس میں آپ کو دو جو ہیں hydrogen bond دیکھنے کو ملتے ہیں آپ image میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے بہت simple question پوچھا تھا most common form of leukemia in children تو children میں جو leukemia جو cancer disease ہوتا ہے وہ کون سا جو ہے جو common ہوتا ہے ان میں سے سب کے بارے میں جو ہے اس میں دیا ہوا ہے ان سب کا جو ہے آپ کو full form بھی پتا ہونا چاہیے جن کو نہیں پتا ہے میں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کی اس کا correct answer پہلے ہم بات کرلیں تو most common leukemia جو children میں بچوں میں جو پایا جاتا ہے cancer تو وہ جو ہوتا ہے all a double l تو اس کا full form جو ہے acute acute lymphocytic leukemia تو اس کو جو بولتے ہیں acute lymphocytic leukemia تو یہ جو ہوتا ہے common جو ہوتا ہے جو بچوں میں جیادہ تر جو ہے اس پرکار کا جو ہے leukemia جو ہے پایا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ہم باقی کی بات کریں گے تو c ll جو یہاں پر دیا ہوا ہے تو اس کا جو ہے chronic lymphocytic leukemia ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے c ml دیا ہوا ہے تو یہ جو آپ کا c ml دیا ہے fourth number میں تو c ml کا جو ہے full form ہوتا ہے chronic myelogenous leukemia ٹھیک ہے تو یہ جو ہیں الگ الگ types کے جو ہیں leukemia اس میں ہے اور اس کے بعد جو ہے acute myeloid leukemia جو دیئے کون سا چھوٹا تھا آپ کا جو ہے میں آپ کو اس کو یہ ml جو چھوٹا تھا اس کا جو ہے acute myeloid leukemia تو اس طریقے سے جو ہیں الگ الگ types کے جو ہیں leukemia ہوتے ہیں اس میں جادہ تر جو ہے بچوں میں اس میں جو ہے acute lymphocytic leukemia تو یہ جو ہے جادہ تر بچوں میں جو ہے پائے جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ہم 19 نمبر کے question کو دیکھ لیتے ہیں تو اس میں جو ہے in Bombay blood group the phenotype of patients or order sorry donor is اس میں جو ہے Bombay blood group کے بارے میں جو ہے پوچھا ہے اس میں جو ہے phenotypes جو ہے patient اور donor دونوں میں اسے جو ہے phenotype کونسا ہوتا ہے تو یہ جو ہے O group جو ہوتا ہے یہ دونوں میں ہوتا ہے اور یہ جو ہے phenotype ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے last question جو ہے آپ کا بہت simple question جو ہے اس میں last پوچھا ہے 20 نمبر کا تو اس میں جو ہے antigen binding sites on antibody تو جنہوں نے جو ہے antibody کا lecture نہیں دیکھا ہے وہ میرا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں antigen اور antibody کے بارے میں جو ہے detail میں میں نے آپ کو سمجھایا ہے اس میں binding site جو ہوتا ہے آپ کو image میں بھی دیکھا دوں گا میں تو binding site آپ دیکھ سکتے ہیں کونسا ہوتا ہے تو اس میں hinge region دیا ہے hyper variable region دیا ہے اس کے بعد variable region دیا ہے اور constant region دیا ہے تو antigen binding site جو ہوتا ہے antibody میں تو وہ جو ہوتا ہے hyper variable region ہوتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے یہ 20 question تھے جو بہت ہی short میں جو پوچھا تھا وہ تھوڑا سا tough لگے گا آپ کو لیکن اسی طریقے سے ایمز میں question آتے ہیں اور باقی آپ کو تھوڑا بہت idea لگ گیا ہوگا کی کیسے question پوچھے جاتے ہیں کس type کے question آتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا detail میں پڑھنا پڑے گا تب یہ ساری چیزیں آپ کو solve کرنے میں آسان ہوگا تو باقی کا question آپ کو